امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عفیت سے رکھے اور دونوں جانوں میں خوشیہ نصیب فرمائے اکثر حضرات کالی بیلی کے سامنے سے گزر جانا راستہ کار دینا تو اس سے بڑے پریشان ہوتے ہیں اور یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارے آگے سے کالی بیلی گزری ہے اور کچھ حضرات کہتے ہیں ہم سری سے پھلانگے ہیں اور کالے ماہ سے پھلانگے ہیں کالے کپڑے سے پھلانگے ہیں اور انڈے پڑے ہوئے تھے راستے میں تو اس دن سے ہمارے گھر کے معاملات خراب ہو چکے ہیں کاروبار بند ہو رہا ہے اور بہت ساری زندگی میں رکاوٹیں بان رہی ہیں تو اس کے لیے کچھ علاج بتائیں جس کا یقین پختہ ہوگا تو وہ ان چیزوں سے وہ متاثر نہیں ہوگا کالی بیلی کا گزر جانا اور سری کا بکرے کی سری سے پھلانگنا یا اور ایسی جگہ سے اوہ جی میں ایسی جگہوں سے گزر گیا اس دن سے یہ معاملات ہو رہے ہیں تو یہ بلکل یقین کمزور ہونے کی علامت ہے جب آپ کو یقین اللہ پہ ہوگا تو ان چیزوں کو تو آپ بلکل مڑ کے بھی نہیں دیکھیں گے میں ایک جگہ پہ جا رہا تھا تو وہاں مارے ساتھ کوئی ساتھی تھے تو وہ آگے کالی سری پڑھی ہوئی تھی اور کالی سری جب پڑھی ہوئی تھی تو بہت سارے جو دوست پڑھ رہا تھے جو ساتھی دیا مارے ساتھ تو وہ پریشان ہوا اور پیچھے ہٹنے لگے اور ایسے پیچھے ہٹے کہ جیسے پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے تو میں نے کہا کیا ہوا کہ انہیں لگے کہ کالی سری آگے آگی ہے اس لیے ہم پیچھے ہٹے ہیں اب میں نے اس کو ایک ہاتھ سے پکڑا اور پکڑ کے کسی چیز کے ساتھ اس کو میں نے سائٹ بگر دیا میں نے کہا اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا لوگ جادو کرتے ہیں یہ تو سری صدقے کی سری ہے جس نے اگر دی ہے وہ تو آج کل کے لوگ کہتے ہیں کہ صدقہ گروہ جی سری پھینک دو انڈے پھینک دو کالے ماں پھینک دو اور یہ چیزیں پھینک دو آپ کا صدقہ ہو جائے گا حالانکہ یہ صدقے نہیں ہیں یہ تو رزق کی فضول خرچی ہے یہ تو غلط ہے اور اس کا حساب ہوگا قیامت والے دن تو ان چیزوں پر یقین بالکل نہیں کرنا آپ کالی بلی گزریں آپ سری سے اوپر سے گزر جائیں پھلانگ لیں اور کالی بلی راستہ کار لیں اور آپ یہ سوچیں جی میرے تو ایسے ہو گیا میں تو حالات خراب ہو گئے ہیں آپ تو میرا تو کام مشکل ہو جائے گا اب میری رکاوٹیں پیدا ہوں گی تو گویا کہ آپ کا یقین اللہ پہ نہیں ہے اور اس پہ ہے اگر آپ ڈر کے ایسے کریں گے تو پھر وہ کچھ نہ کچھ ہوگا اور حقیقت میں جس چیز سے ڈروں وہ کام ہو جاتا ہے اس لیے وہ ڈرنا آپ نے اندر اس ڈر کو ختم کریں اللہ پہ یقین رکھیں انشاءاللہ وہ کالی بلی کا راستہ کارنا اور سری سے پھلانگنا وغیرہ وغیرہ آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں دے سکتا یہ اللہ کا جو ہے اللہ کا یقین اگر دل کے اندر ہوگا دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو نقصان نہیں دے سکتی تو آپ ان سریوں سے کالی بلی سے اور ان معاملات سے کیوں پرشان ہوتے ہیں آپ بالکل پریشان نہ ہوں اللہ تعالی آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے گا اس صورت میں جب آپ کا یقین اللہ کے ساتھ پہتا ہوگا آپ اللہ پر پورا یقین کرتے ہوں گے آپ شک شبے میں نہیں ہوں گے آپ میرے آگے سری آگئی ہے میرے آگے بلی آگئی ہے اب تو میرا کام خراب ہو گیا ہے اب آپ پیروں کے پاس آ رہے ہیں بابوں کے پاس صبح میرے آگے سے بلی نے راستہ کٹا اور شام کو میرا ایکسیڈانٹ ہونے سے بچ گیا تو وہ کالی بلی کی وجہ سے تھا یہ ساری غلط باتیں ہیں اس کی شریعت کے اندر اسلام کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے اپنے یقین کو پختہ کریں اور اللہ کے فضل کرم سے کچھ بھی نہیں ہوگا کئی بار ہمارے آگے سے کالی بلی بھی آئی ہے کب وہ آئے ہیں اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں یہ سریوں سے ہم گزرے ہیں اور خود آتھوں سے ٹھا کے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہوا کیوں وہ یقین تھا اللہ پہ یقین ہو بروسہ ہو انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے آپ کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے اگر زندگی میں آپ کے آگے سے کوئی بلی راستہ کار دے کالی بلی راستہ کار دے یا کوئی اور ایسا معامل ہو جائے تو آپ بالکل پرشان نہ ہو آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہر طرح کی بیماریاں روحانی جسمانی بیماریاں سے ہمیں محفوظ رکھے آمین والحمدللہ رب العالمين